السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک سوال ہے اور اسی کا جواب انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کرتا ہوں سوال یہ ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج موجود نہ ہو جس کی دوہ موجود نہ ہو یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری اللہ رب العالمین نے بنائی ہے یا پیدا کی ہے یا نازل فرمائی ہے اور اس کا دوہ یا اس کا علاج موجود نہیں یعنی وہ بیماری لا علاج ہے کیا ایسا ہے تو اس سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5678 5678 مشہور صحابی رسول ابو حریر رضی اللہ تعالی نے حدیث کے رابعیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء کہ اللہ تعالی نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری ہے مگر یہ کی اس بیماری کی دوہ اور علاج کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے اتارا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے جو بھی بیماری دنیا میں بھیجی ہے اللہ نے اس کا علاج اور اس کا دوہ بھی پیدا فرمایا ہے اللہ نے اسے بھی اتارا ہے نازل فرمایا ہے کئی دفعہ عام گفتگو میں اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں کہتے ہیں کبھی اپنے زبان سے بولتے ہیں کہ فرما بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے اگر ہم یہ کہتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کی پناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت ہم کر رہے ہیں اگرچہ ہمارے عقیدے میں یہ بات داخل ہو یعنی ہمارا ایمان اور اعتقاد یہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی بیماری اتاری ہے تو اللہ نے اس کی دوہ اور اس کا علاج کا بھی بندوبست کیا ہے لیکن پھر بھی اگر ہم اپنے زبان سے اس طرح کا جملہ کہتے ہیں تو گویا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک جھوٹی بات کہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کبھی بھی کسی عام گفتگو میں بھی نہیں کہنا چاہیے اور اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے کہیں بھی کوئی ڈاکٹر ہو کوئی بڑا سے بڑا شخص ہو ایسا دعویٰ کرے کہ یہ فلا بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو ہمیں اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے ہمیں اس پر ایمان نہیں لانا چاہیے بلکہ ہمارا ایمان اور اعتقاد یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں ہمارا ایکسس وہاں تک نہیں پہنچا ہے جیسے تازہ مثال انقریب کیا آپ لے لیجئے کرونا کی بیماری جب دنیا میں آئی تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری بات ہے کہ کرونا کے تعلق سے یہ لا علاج ہے ایسی بیماری وہ ایسی بیماری ہے لیکن دیرے دیرے لوگ اس کے علاج کی طرف پہنچے اور اس کا ٹیکہ بنایا الگ الگ طرح سے اس کے علاج کا بندوبست ہوا تو یہ اور بات ہے کہ کوئی بیماری ہے وہاں تک ایکسس انسانوں کی نہیں ہو پائی ہے اس کا علاج جو ہے لوگ تلاش نہیں پائے ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پائے ہیں ہو سکتا ہے کچھ سال لگ جائیں ہو سکتا ہے کئی سال لگ جائیں اور ایسا ہوا ہے بعض بیماریوں کے بارے میں ایسا ہوا ہے کہ کئی کئی سالوں تک اس کے علاج کا انتظام لوگ نہیں کر پائے اس بیماری کی دوا کو لوگ تلاش نہیں کر پائے لیکن بعد میں انتظام ہوا کسی نہ کسی شکل میں ویکسین کے شکل میں ٹیکے کی شکل میں کسی نہ کسی شکل میں کئی جان لیوا بیماریوں کا جس کے بارے میں یہ عام طور پر تصور تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو اس کے علاج کا بندوبست ہوا تو کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس بیماری کے دواک کو بھی پیدا کیا ہے اس بیماری کے علاج کو بھی رکھا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ہی بیماری دیتا ہے وہی شفاہ بھی دیتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بیماری اور اس کا علاج موجود نہ ہو ہاں یہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بیماری میں اس کی دوہ جو ہے وہ کام نہ کرے بلکہ تقدیر اس کے اوپر غالب آ جائے کہ اس بیماری میں اسے جو نقصان ہونا ہے اسی دوہ سے شفا حاصل ہوتی ہے لیکن کسی شخص کو شفا نہیں مل رہی ہے تو اس سے انکار نہیں ہے لیکن علاج موجود ہے تو ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کبھی بھی ہمیں اپنے موں سے احسانی کہنا چاہیے کہ کسی بیماری کا کوئی علاج موجود نہیں ہے اس کی دوہ نہیں ہے اس طرح کے جملے سے کہنے سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دو کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحتیاب رکھے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی آتا فرمائے اور ہر طرح کی بیماریوں سے پریشانیوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ